بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پپنز کچن اور میں ہوں علی عمد کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں ہمیشہ خوش ہوں شاد ہوں اور آباد ہوں اور اللہ کے کرم اور آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں پپنز کچن میں انشاءاللہ آج ہم بنائیں گے دودھ والی سوائیاں تو آج کی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بلکل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو اب بنانا شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی آج کی ریسپی ہے دودھ والی سوائیاں دودھ والی سوائیاں بنانے کے لیے میں نے یہ جیلو والی سوائیاں لی ہیں بازار میں دو قسم کی سوائیاں آتی ہیں ایک ہوتی ہیں بلکل گولڈن اور تو میں نے یہ جیلو والی سوائیاں لی ہیں اور سوائیاں میں نے لی ہیں دو سو پچیس گرام میں نے پورا پیکٹ لیا تھا اور پیکٹ کا میں نے وزن کیا تھا تو دو سو پچیس گرام اس کا وزن تھا اس کے علاوہ میں نے کھویا لیا ہے ایک سو پچاس گرام اور بادم اور پستہ حسب حال حسب توفیق اور چینی اس میں جائے گی حسب زائقہ چھوٹی الائچی چار سے پانچ حدد جن کو میں نے توڑ لیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں دودھ جائے گا آدھا کلو سب سے پہلے سوائیوں کو بوائل کریں گے تو سوائیوں کو بوائل کرنے کے لیے میں نے کڑھائی میں پانی بوائل ہونے کے لیے ارکھ دیا تھا پانی میں بوائل آ چکا ہے تو اب اس میں شامل کریں گے سوائیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سو پچیس گرام سوائیوں کو ہم بالکل فولڈن کریں گے جب بالکل فولڈن ہو جائیں گی سوائیا تو سوائیوں کو باہر نکال کر اور چھان لیں گے چنی کی مدد سے تھوڑا چلائیں گے چمچ سوائیاں پانی میں شامل کرنے کے بعد وقفے وقفے سے چمچ چلائیں گے اور سوائیوں کو بوائل ہوتے ہوئے اس میں تیل یا گھی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ سوائیاں بلکل گل چکی ہیں اب سوائیوں کو چھان لیں گے اور اس کے بعد اس کا جو آگے کا پروسس ہے وہ شروع کریں گے سوائیوں کو چھان لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سوائیوں کو میں نے بہت اچھے طریقے سے بوائل کر لیا ہے اور بوائل کرنے کے بعد سوائیوں کو میں نے چھان لیا ہے سوائیوں کو میں نے فلڈن کیا ہے تو آگے سوائیوں کو دودھ میں پکائیں گے تو سوائیوں کو دودھ میں پکانے کے لیے وہی کڑھائی میں نے لے لی ہے اب اسی کڑھائی میں شامل کریں گے آدھا کلو دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آنچ جلائیں گے اب اس دودھ میں ہم شامل کریں گے حسب زائقہ چینی چینی آپ اپنے ذائقے کے حساب سے لے سکتے ہیں کم یا زیادہ وہ آپ کی مرضی ہے میں بھی اپنے ذائقے کے حساب سے اس میں چینی شامل کروں گا اگر مجھے چینی کم لگی تو میں بعد میں اس میں چینی شامل کروں گا چینی کو حل کریں گے اور ساتھ ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے کھویا کھویا میں نے لیا تھا ایک سو پچاس گرام اب کھویا کو اچھے طریقے سے دودھ میں حل کریں گے اور دودھ تھوڑا گھڑا ہو جائے گا تو اس میں شامل کریں گے سوئیاں چینی اور کھویا اچھے طریقے سے دودھ میں حل ہو چکے ہیں تھوڑا دودھ کو گھڑا کریں گے پھر اس میں شامل کریں گے بوائل کی ہوئی سوئیاں میں نے چینی چکھی تھی تو چینی اس میں کم ہے میں اپنے ذائقے کے حساب سے اس میں اور چینی شامل کر رہا ہوں آپ بھی اپنے ذائقے کے حساب سے اس میں چینی شامل کیجئے گا تقریباً پونا کپچینی کا میں نے اس میں شامل کیا ہے اس وقت اس میں میں شامل کروں گا چار سے پانچ ادد چھوٹی الائچی جنس کو میں نے توڑ لیا تھا چینی گل چکی ہے اور دودھ بھی تھوڑا گھڑا ہو چکا ہے تو اس وقت اس میں شامل کریں گے بوائل کی ہوئی سوئیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوئیاں شامل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کریں گے آنچ کو میں نے سلو رکھا ہے اچھے طریقے سے اس سوئیوں کو دودھ کے ساتھ مکس کریں گے الحمدللہ بہت ہی مزیدار دودھ والی سوئیاں بن رہی ہیں تقریباً سوئیاں تیار ہونے کو ہیں اگر آپ یہ لکویڈی کھانا پسند کرتے ہیں تو بے شک اس سٹیج پہ آپ اس کو اتار سکتے ہیں لیکن ہم تھوڑی گھاڑی کھانا پسند کرتے ہیں تو میں تھوڑا اس کو اور پکاؤں گا اور یاد رہے کہ سوئیاں جب تھنڈی ہوں گی تو تھنڈی ہونے کے بعد بھی یہ اور بھی زیادہ گھاڑی ہوں گی تو اس لئے اس کو بہت زیادہ گھاڑا بھی نہیں کریں گے اب اس میں شامل کروں گا پستے اور بادام الحمدللہ سوئیاں بلکل تیار ہیں اور اب میں آنچ بند کر رہا ہوں اور سوئیوں کو ایک برتن میں نکالوں گا الحمدللہ بہت ہی مزیدار سوئیاں بن کے تیار ہو چکی ہیں اگر آپ یہ سوئیاں گرمیوں کے مسم میں بنا رہے ہیں تو ان کو خوب تھنڈا کر کے اور پھر سور کریں اور اگر سردیوں کے مسم میں بنا رہے ہیں تو اس کو گرمہ گرم سور کریں آپ اس کا ٹیکسچر دیکھئے بلکل پرفیکٹ اس کا ٹیکسچر ہے کیونکہ یہ جب تھنڈی ہوں گی تو اور بھی تھک ہو جائیں گی الحمدللہ پپنس کچن میں آج میں نے بنائی ہیں دودھ والی سوئیاں اور آپ بھی ضرور بنائیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو فار واشنگ